ایپیل دوہزار چوبیس کا فرسٹ فیس ختم ہو چکا ہے اس ایپیل میں دو سو پار تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے کوئی مزاگ ہو گیا ہو آج شام ساڑھے ساتھ بجے سی ایس کے اور ایل ایس جی کے بیچ ان چالیسوا مقابلہ کھیلا جائے گا اس سے پہلے ہوئے مقابلے میں لخنو نے اپنے ہوم گراؤنڈ کی کانا میں سی ایسے کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا تھا ایسے میری تراج کی بوشش ہوگی کہ اپنے گھر ہار کا بدلہ لے سکیں اور جیت حاصل کر سکیں دونوں ہی ٹیمز ایک دوسرے کو تگڑا کمپیٹیشن دیتی ہوئی نظر آئیں گی پتہ دے گی چننے کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہمیشہ دب دبا رہا ہے جہاں اس سیزن میں بھی سی ایس کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں تینوں میچز جیتی ہے اور دونوں ہی ٹیمز کے سات میچز میں آٹھ پوائنٹس ہیں جہاں LSG پانچوے پوزیشن پر ہے اور سی ایس کے چوتھے پوزیشن پر موجود ہے ایمے چھتنبرم کی پچھ کی بات کریں تو یہاں پر سپن بولرز کو خوب مدد ملتی ہے فاز بولرز بھی نئی بال سے وکٹ نکالنے میں کامیاب رہتے ہیں اس میدان پر بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں رہتا بال رکھ کر آتی ہے جسے شاٹ لگانا مشکل ہو جاتا ہے اس میدان پر پچھلے کچھ ٹائم سے ماچ نہیں کھیلے گئے ہیں ایسے میں اگر پچھ پر ہلکی خانس ہوئی تو پھر تیز گینباز اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے ساتھی ساتھ اس میدان پر ٹاؤس کافی اہم رون لبھاتا ہے ٹاؤس جیتے والے کپتان اس میدان پر پہلے بالنگ کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ دوسری پاری میں پچھ بلے بازو کے لیے آسان ہو جاتی ہے ساتھی انوان لگایا جا رہا ہے کہ رچن روین اپنے فارم میں واپسی کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف چھوٹی گینباز بھی ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں سی ایس کے اور لکھنو سوپر جائنٹس کی آئی پیل میں ابھی تک کی کل چار بار بھرنچ ہو چکی ہے ان میں سے دو میچ جیت کا ریلے جی نے بھڑت بنائی ہوئی ہے وہیچہ نئی کو اس ٹیم میں خلاف ایک ہی جیت ملی ہے دونوں کے بیچ کھیلے گئے ایک میچ کا ریزلٹ نہیں نکلا تھا ایم ایچ اتمبرم سٹی ڈیم آئی پیل ریکارڈ اور آکڑے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جس پہ 79 ماچز کلے گئے ہیں پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے جیتے گئے ماچ ہے سیتہالیس ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جیتے گئے ماچ ہے پتیس ٹوس جیت کر جیتے گئے ماچ ہے چالیس ہائیس سکور ہے دو سو چھالیس پر پانچ سکور ہے ستر پہلی پاری کا ایوریس سکور ہے ایک سو چونسٹ ہائیس سکور ہے دو سو چھے اب آج آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا